موسیقی 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 ٹھیک ہے یہ میں نے پیاس چوب کر لیا ایک اپ اور یہ چار ادھت میڈیوم ٹماٹر تھے وہ میں نے چوب کر کے رکھ لیا تھے اس کو پیالی میں اور یہ ڈیرھ کھانے کا چمچ جس نے ادھر پیسا ہوا ہے اس کے ساتھ میں نے ایک کھانے کا چمچ زیرا اور دو کھانے کا چمچ سوکھا دنیا اور ایک ٹی سپون سوپ کو یہ دھونکے ان کو موٹا موٹا پیس لیا تھا ایک کھانے کا چمچ ہے ایک ٹی سپون نمک، ہاف ٹی سپون حلدی، ایک ٹی سپون کٹی سرک مرچ اور ایک ٹی سپون پیسی لال مرچ ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں مسکو دہ رحمانی پڑ کے یہ نا میں نے آئل بتانا آپ کو بھول گئی تھی تو پہلے میں یہ دیکھیں یہ آئل آدھا کپے نے لیا ہوا ہے تو یہ میں ڈالنے لگی مسکو دہ رحمانی پڑ کے یہ پیاس جو میں نے آپ کو بتایا تھا اب ہم نے پیاس کو لائٹ گھلاپی کرنا ہے کیونکہ اس میں ڈالنے والا کام نہیں چلتا اس لئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا پیاس جو ہے نا یہ لائٹ گھلاپی ہو گیا ہے تنک سا اتنے ہی ہم نے کٹنا ہے اب یہ میں ڈالنے والا ڈالنے والا تھوڑا سا ہم اس کو تو منٹ کے لئے بھونیں گے اس کے ساتھ لگا کے پنے میں کٹنا کو کٹنا ہے اکم نے پیاس میں لائٹ گھلاپنے والا اس کے ساتھ لگی ماشاءاللہ سے اس میں جائیں گے تھوڑا سامافی پھانے دیں گے مسائلے تھوڑا اصافہ پانی ڈالا ہے ahorita vaii ساتھلے بھونہ دیں گے سا سوروڑو تماتروں کو ڈال کے ہم نے اچھا خاصا بھولنے آنے ہیں پچھو پڑھا کے یہ دیکھیں آئیلو پر آگئے مسالے بھول گئے اب میں اس میں تماتر ڈال کے یہ دیکھیں آئیلو پر نظر آ رہا ہے اب میں اس میں رکھیں اس میں تماتر ڈال یہ میں نے پیسے نہیں ہے یعنی کہ گھرائیں نہیں کیے چاک کیے چاکر میں ڈال کے پیاس چاکی ہے اور اس کے بعد اس کو ڈال کے میں نے چاک کرنی جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے تماتر بھی بھون گئے اور بڑا اچھا اپر ماشاءاللہ سے آئیل آگئے یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ سے میں کیمہ ڈالنے لگی ہوں اس میں کرتے اب ہم کیمے کو پانچنے کے لیے بھونیں گے اور پھر بھیر کا پانی کیا کیونکہ موٹی مشیم کا کیمہ ہے پیسا ہوا اگر بھون گا ہمارے ماشاءاللہ سے کیمہ ہو پھر آپ ایک پانی ڈال لیجئے میں ڈیڑھ پڑا دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ دس مرن کے لیے میں دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ سے کیمہ بھون گیا ہے میں نے آپ کو بتانا ہوں جیتی جب پانی پیمہ پھشت ہو گیا پھر پھر ہمارے ملک پھر پھر دو ملک ہمارے ملک پھر ڈیو پھر ڈیو اوسیقا 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 اور یہ ایک کھانے کا چمچ جولین ادھرک ہے اور یہ دو ہری مچھے ہیں میں ایسے کٹ کے نہیں ڈالتی کیونکہ وہ باریک ہوتی ہے کہ پھر زمان پر لگتی ہے میں ایسے ثابت ہی ڈالوں گی تو یہ ہے ایک کھانے کا چمچ ناریل پیسا ہوا یہ میں ڈالوں گی اور دو کھانے کا چمچ میں کریں ڈالوں گی اور ہرا دنیا سے ہم گارنش کریں گے یہ پک جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کیمہ تیار ہو گیا اب یہ پانا ہے پوشپ ہو گیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ گرم سالہ پاؤڑر ایک ٹی سپون یہ ناریل یہ آدھا دنیا میں دے ڈالوں گی اور آدھا دنیا میں دے ڈالوں گی آدھا دنیا میں دے ڈالوں گی اب میں یہ دو کھلک کے دمچ کریں ڈالوں گی یہ اوپشنل ہے جب مانے آپ پر ڈال لیں نہ کروں گا ڈال لیں اس سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے گریت لک دیتا ہے جب ہم کریں ڈال لیتے ہیں پھر ہم نے اس کو دو منٹ دم پر رکھنا ہے پھر میں آپ کو کھرمیش کر کے وہ ٹی شوٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کیما بن کے تیار ہو گیا ہے اب یہ جو ہے نا میں نے بنایا تھا کیما یہ تھا بیف کا آپ مطن کا بھی بلکل ایسی بنا سکتے ہیں لیکن چکن کا جو آپ بنائیں گے اس میں آپ نے پانی تھوڑا ڈالنا ہے کیونکہ چکن کا کیما ہوتا ہے وہ فوراں بن جاتا ہے پک جاتا ہے لیکن اس میں پانی پھر بھی ڈالی گئے گا کیونکہ جو مسالے ہوتے ہیں پھر وہ یک جان ہو جاتے ہیں پانی کے ساتھ مکس ہو کرنا پاک کے ہو جاتے ہیں کہ نمک میرچ کا یہ ہے سورک میرچ بھی کٹی بھی ڈالیا ہے پیسی بھی ڈالیا ہے آپ کا دل چاہے آپ پسی ڈال سکتے ہیں آپ کا دل چاہے آپ کٹی صرف ڈال سکتے ہیں آپ کا دل جاہے جیسے میں نے کمبائن کرکے ڈالیا ہے آپ بھی اسی طرح ڈالیا ہے یہ ضرور بنا کے دیکھئے گا بہت مزے کا بنتا ہے فراتو کے ساتھ نان کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے اللہ حافظ شیئر میرے ساتھ ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا اور مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ